السلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب خریت سے ہیں؟ ٹھیک تھاک ہیں؟ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ زندگی برف سے ڈھک چکی ہے مکمل طور پہ اور کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے؟ قدرت کا کیا ہی حسین چاہکار ہے؟ کل کی بات ہے کہ یہ درخت سورج کی یابو تاپ کے ساتھ کھل کھلا رہے تھے اور آج انہوں نے اپنی اوپر اس زمین نے اپنی اوپر ان پہاڑوں نے اپنی اوپر برف کی چادر اڑ لیے اور کیا خوبصورت نظارہ بنا دی ہے کل کا نظارہ جب دھوپ تھی اور برف نہیں تھی تو اس کا ایک اپنی چارم تھا لیکن جو برف باری ہوتی ہے اس کا تو پھر کوئی متبادل ہی نہیں ہے بہت خوبصورت اور بہت کمال کی برف باری ہو رہی ابھی بھی ہلکی پھلکی فوار پڑھ رہی ہے تو اس کو میں تو خوب انجوائی کر رہا ہوں کیونکہ ایسا موسم دیکھنے کے لیے پاکستان میں تو پھر جانا پڑتا ہے ہنزہ تو ہنزہ میں تو سردیوں میں جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایڈوینچر کو پسند کرتے ہیں وہ تو ہنزہ کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن میرے جیسے بھی بندے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے جانا بیسے ممکن نہیں ہوتا تو وہ پھر ایڈوینچر کم ہی کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں پر برف باری مل جائے اس حوالے سے میں لکی ہوں کہ میں یورپ میں موجود ہوں اور یہاں پر جہاں پر میں رہ رہا ہوں تو یہاں پر آج بہت زبردست انداز میں برف باری ہوئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے جو یہاں پر زبردست بات ہے یہ دیکھیں یہ کافی سلپنگ والا ایڈی ہے سارا تو میں خود کسی ٹائم بھی سلپ ہو سکتا ہوں لیکن یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ کسی گاڑی پر بھی انہوں نے ٹائروں پر چین نہیں لگا ہوا یہ بڑی عجیب بات میں نے دیکھی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر چین استعمال کیوں نہیں ہوتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر گاڑیوں کے ٹائر ہیں اگر ہم ٹائروں کو قریب سے دیکھیں تو یہ بڑی موٹی گوڈی بارے ٹائر ہیں اور یہاں پر بلکل الوہ ہی نہیں ہیں جیسے ہی سردیاں شروع ہونی ہوں تو ایک مہینہ پہلے یہ قانون میں ہے کہ آپ نے ہر صورت ٹائرز چین کرنے یہاں پر گرمیوں کے ٹائرز اور ہیں گاڑیوں کے اور سردیوں کے اور ہیں تو سردیوں میں کی ٹائرز برفانی علاقوں کی مناسبت سے ہیں کیونکہ یہاں پر آل آور دی یورپ ہی برف بزرہ پڑتی ہے اس وجہ سے یہاں پر ایک سپیشل قسم کا ٹائر تیار ہوتا ہے تو پھر جتنی مرضی یہ برف باری ہو تو گاڑی سلپ نہیں ہوتی تو یہ ایک زبردست بات ہے یہاں کی کہ گاڑیاں آج آ رہی ہیں پہاڑوں پر چڑھ رہی ہیں ہر جگہ جا رہی ہیں لیکن سپ نہیں ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پر ٹائر ہیں تو وہ بڑے زبردست ہیں میرے خیال میں اس طرح ہے کہ ٹائرز پاکستان میں ہی بننے چاہیے تاکہ جب کبھی بھی آپ لوگوں کا پلان ہو تو آپ کے پاس ایک ایکسٹر ٹائرز پڑھیں ہوں جب بھی آپ نے پہاڑی لاکوں میں جانا ہو برہ باری کی انجوائی کرنا ہو تو اس قسم کے ٹائرز آپ یوز کریں جس سے گاڑی بالکل آپ کی سلپ نہیں ہوگی تو یہ ایک انفارمیشن بھی تھی ساتھ کہ جب بھی آپ پہاڑی لاکوں میں جائیں تو ٹائرز ایسی ہوں اگر آپ کے پاس چین ہے تو ٹھیک ہے ٹائرز نہیں ہے تو چین ضرور یوز کریں اگر آپ کو ایسے ٹائرز مل جائیں جس سے گاڑی سلپ ہونے کا کوئی چانس نہیں رہتا تو بہت زبردست ہے ڈیر ویورز امید ہے آپ کو یہ لاک پسند آیا ہوگا وہ تھوڑا سا دور میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ہو رہی ہے سکیٹنگ جناب یہ سکیٹنگ کے لیے جگہ مختص ہے اور یہاں پر اس وقت لوگ سکیٹنگ کر رہی ہیں اگر میں تھوڑا اور زوم کروں تو آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ سکیٹنگ ہو رہی ہے تو یہ لوگ برف کو برپور انجوائی کرتی ہیں یہ لوگ سورج کو برپور انجوائی کرتی ہیں یہ ہر موسم کو برپور انداز میں انجوائی کرتی ہیں تو یہ ایک ویو تھا میں نے سوچا کہ آپ کو زرہ زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور ولاگ میں آپ سے ملقات ہوگی اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم